آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یہ مختلف اسطلاحات ہیں جو خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان میں چھوٹا سا ایک فرق ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مطی کی معرفت لکھے گئے انجیل یہودی لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کے لیے لکھی گئی تھی تو یہودی لوگ خدا کا بے حد اعترام کرتے تھے تو وہ اعتراماً خدا کا نام نہیں لیتے تھے یا نام لینے سے کم از کم وہ گریز کرتے تھے سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا پاک ہے کہ وہ عام روزمرہ کی گفتگو میں اس کا نام نہیں لینا چاہیے تو اس لیے مطی رسول جب خدا کے روح کی ہدایت سے یسو مسیح کی انجیل لکھتے ہیں تو وہ خدا کی بادشاہی کے بجائے آسمان کی بادشاہی کی استلاح یا یہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے خدا کی بادشاہی پڑھا جائے یا کہا جائے یا آسمان کی بادشاہی تو اس بادشاہی کا خداونی اسمسی نے اپنی خدمت کے آغاز ہی سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اور اس ذکر سے پہلے یہنہ ببتسوہ دینے والے نے بھی اپنی خدمت کا آغاز اسی پیغام سے اسی موضوع سے اور اسی یادہانی اور تعلیم سے کیا تھا جس کا ذکر ہمیں متی کی معرفت لکھی گیا انجیل کے تیسرے باب کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے پہلی ہی آیت سے یوں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یونہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اس کے بعد چوتھے باب میں خدا من یسو مسیح کی ازمائشوں کا ذکر ہے جب وہ ان تمام ازمائشوں پر وہ غالب آگئے اور انہیں نے بقاعدہ اپنی خدمت کا آغاز کیا تو خدا من یسو مسیح کی تعلیمات کی جو شروعات ہیں وہ ہوئی یہاں سے شروع ہوئی ہیں یعنی متی کی انجیل کے چوتھے باب کی ستروی آیت سے جہاں لکھا ہے اور اس وقت سے یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے تو یہنہ مبتسمات دینے والے کی منادی کا آغاز بھی خدا کی بادشاہی اور اس میں داخل ہونے کا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا توبہ کی بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور جب خدا من یسو مسیح نے خدا کی بادشاہت کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی ساتھ توبہ کا ذکر کیا آگے خدا من یسو مسیح کے شاگردوں نے جب وقائدہ اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کسبوں میں شہروں میں دیہاتوں میں نگر نگر وہ دیتے رہے تو اصل بات یہ ہے کہ ایک بڑا مکاشوہ ہے ایک بڑا خدا کا رادہ اور ایک بڑا خدا کا منصوبہ ہے کہ اس نے ایک بادشاہی کا بندوبست کیا ہے اور اس بادشاہی کا ایک بادشاہ ٹھہرایا ہے جو نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ خدا من یسو مسیح ہے جب خدا من یسو المسیح کی عدالت ہوئی تو اس میں یہ سوال بھی اٹھا اور لوگوں کی زبان پر تھا اور وقت کی حکومت کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث تھا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے اور جب اس کی عدالت ہوئی تو اسے سوال کیا گیا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے کیونکہ رومی حاکم جو تھے وہ اپنے آپ کو اس وقت کے حاکم اور بادشاہ سمجھتے تھے اور اپنے ہوتے ہوئے کسی اور دوسرے بادشاہ کو تسلیم کرنا یا قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ اپنی حکومت کے لیے اپنے اختیار کے لیے وہ اس بادشاہ کو ایک خطرہ سمجھتے تھے تو خداون یہ سمسی نے جب اس بادشاہی کی منادی کی اور اسے اسے بادشاہ بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے بادشاہت کا ذکر کیا اور یہودی لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ حلیم ہے اور وہ گدے پر سوار ہے تو یہودی لوگ بھی اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے یہ سمسی کی منادی میں بادشاہت کا ذکر ہوا رومی حکومت نے اس کی مضاحمت کی اسی کے پیش نظر دو سال اور اسے اوپر کے بچے بچپن ہی میں قتل کر دئیے گئے جب یہ سمسی کی پیدا ہے شوئی اور بتایا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے اور اس بادشاہ کو اسی وقت ختم کرنے کی کوشش کی گئی خدا نے اسے بچایا مصر میں بھیجا جو اس کی جان کے خواہا تھے جب وہ مر گئے پھر مصر میں سے اپنے بیتے کو بلایا اور اس نے بادشاہ کی منادی کی لیکن اس وقت کے جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے لوگ تھے ان میں سے شاز و نادر ہی کوئی لوگ خدا کی بادشاہی کو اس طرح سے سمجھتے تھے جس طرح سے خدا اس بادشاہی کو لانا چاہ رہا تھا یہودی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جس بادشاہی کا یا بادشاہ کا انبیاء نے تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اور ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو ہماری جو ماضی کا جو ہمارا بادشاہ کا سنہری دور تھا جو سلمان بادشاہ کا اور دعود بادشاہ کا وہ اس ٹائپ کا بڑا طاقتوار قسم کا جلال رکھنے والا اور شہانہ انداز رکھنے والا ایک بڑا زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو رومی حکومت جنہوں نے ہمارے ملک پر آ کر قبضہ کر لیا ہے وہ ان کا جوہ ہم سے توڑ دے گا ہمیں ازاد کر دے گا رب بادشاہ پھر اتا کرے گا یہ ان کا ایمان تھا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ خدا یہ سمسی جب مردوں میں سے جی اٹھے اور چالیس دن تک مختلف ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتے رہے تو عمال کی کتاب کے پہلے بار میں جب ان کا نزول ہوا تو شاگردوں نے اسے سوال کیا کہ تو اسی سال اسرائیل کو پھر بادشاہ اتا کرے گا تو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ جو جو وقت خدا کے ارادے میں ہے اس کے علم میں ہے اس کی مرضی کے تحت ہیں ان کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے تو وہ منتظر تھے ایک ایسے بادشاہ کے اور یہ بادشاہ بھی ان کے لئے ٹھوکر کا باعث بھی بنا اس لئے کہ جب خدا ان یہ سمسی آئے تو وہ ایسا بادشاہ تھا جو غریب تھا جس کی غربت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں جب انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ لومبڑیوں کے تو بھاٹ ہوتے اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں لیکن عبر آدم کے سردھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو رومی بادشاہوں سے جو زور اور طاقت میں اور جاہو جلال میں بڑھ کر ہیں اس کا جلال اس سے بھی بڑھ کر ہوگا لیکن یہ ایک ایسا بادشاہ ہے ایک جوڑا کپڑوں کا پہنتا ہے غریب ہے کوئی گھر نہیں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کے سبب سے جس میں خدا یسی نے تھوڑی سی وضاحت کی اس مات کی اور یہ کہہ کر کہ میری بادشاہ ہی اس دنیا کی نہیں ہے کیونکہ جو بادشاہ کے منتظر تھے وہ دنیاوی آج کے بادشاہ یا اس وقت کے بادشاہ کی طرح کا بادشاہ وہ توقع کر رہے تھے اس کے وہ امیدوار تھے تو خدا میری بادشاہ اس دنیا کی نہیں ہے اگر میری بادشاہ اس دنیا کی ہوتی تو میرے ساتھی یا میرے ہواری یا شگرد وہ بھی لڑتے تو یہ سمسی بادشاہ تھا ہے رہے گا لیکن اس کی بادشاہ فرق قسم کی ہے اس کی بادشاہ روحانیت کی بادشاہ تھے وہ روحانی عالم میں بھی بادشاہ کرتا ہے مقادشاہ کی کتاب کا پہلا باب پڑھیں تو آج کی جو دنیا کی حکومتیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی بادشاہ کرتا ہے سلیب کا دکھ سہ کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اب وہ جب یہ بادشاہ ہی لے کر آیا ہے اور وہ خود اس کا بادشاہ ہے جس نے گناہ پر فتح پائی ہے عبلیز پر عزمائش پر قبر پر موت پر اور وہ جلال کے ساتھ جی اٹھا ہے اور باب کے دین ہاتھ بادشاہ ہی لے کر جا بیٹھا ہے اور وہ اپنی ریایہ کو لینے کے لیے کلیسیہ کو لینے کے لیے وہ دوبارہ آئے گا تو اس بادشاہ کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بادشاہ کے اندر داخل ہوں آج مختلف جگہ پر لوگ مختلف طریقوں سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی ایسی بادشاہتیں ہیں دنیا کی ایسی بادشاہتیں ہیں جہاں اگر کوئی شخص داخل ہو جائے تو اس کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جس سے میری مراد ہے کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں جا ٹکنا جائز اور نجائز ذریعہ استعمال کر کے جو لوگ اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں کرنٹ افیر سے جن کو کچھ دلچسپی ہے دکھ کی طریقوں سے غیر قانونی طریقوں سے ایجنٹ کے ذریعے سے کشتیوں پہ بیٹھ کر تو وہ یورپی ممالک میں جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں نیم منجمد پانی میں یعنی وہ سمندر میں کئی دفعہ ہر سال ہزاروں لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں کہ یہ جو ایجنٹ ہیں لوگوں کو پیسے لے کے ہم آپ کو ترکی پنچا دیں گے ہم آپ کو یونان پنچا دیں گے آگے سے پھر آپ اپنا بندوبست کر لیں ہم فلاں ملک میں آپ کو ایک دفعہ داخل کروا دیں گے آگے پھر آپ اس ملک میں گس جائیں اور اس طرح سے یہ تارکین وطن یہ وہ لوگ جو ایک روشن مستقبل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے بیوی کو ماں باپ کو بہن بھائیوں کو ایسے وہ خواب دکھا جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ کسی نہ کسی جگہ پر جہاں ان کو بہتر روشن مستقبل نظر آتا ہے یا کم کسی نے ان کو یہ سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں وہ بچارے پیسہ بھی خرش کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دوتے ہیں اخبارات پڑھئے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سال کتنے لوگ ہیں جن کی کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں اور پیچھے ان کے پیارے جو روتے ہیں مستقبل کی تلاش میں جھوٹ بولنا ہو جھوٹ بول کر کوئی اسیلی یوں وغیرہ کسی جگہ پر لینی ہو اور جھوٹے جیلی پیپر تیار کرنے ہو اور کسی طریقے سے بھی وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے ایسے ممالک میں داخل ہونے کے لئے اور میں ایک غلط پکچر نہیں آپ کے سامنے کھیجنا چاہتا جو میں ایسے لوگوں کی حالت ان بیرونی چاند ایک ممالک میں جہاں خدا نے مجھے جانے کا موقع دیا جو میں نے ان کی حالت دیکھی میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عظیم ترین جگہ ہے اور وہ خدا کی بادشاہی ہے انسان اس کے اندر داخل ہونے کی اتنی کوشش نہیں کرتا جہاں مختلف اداروں میں مختلف ممالک میں مختلف ایسی جگہوں میں وہ داخل ہونا اپنی فتح سمجھتا ہے اور اپنی ساری صلاحیتیں اپنا روپیہ پیس اور اپنے سارے وسائل وہ ادھر جھونک دیتا اس دنیا میں آنے کا بڑا مقصد انسان کو نجات دینا تھا نجات کے بغیر کوئی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ توبہ کی جائے گناہ کو چھوڑا جائے اپنے کیے پر وولہ کیا جائے اور خدا کے حضور داخلہ ہے آج کی مسیح دنیا میں اس کے داخلے سے کلیسیہ نواقف ہے بھولی بیٹھی ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے وہ دھندلا سا اس بات کو دیکھتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی چرچ میں عبادت کے لیے چلے جانا کسی پادری صاحب کے جیب میں سو پچاس روپیٹ ہدیعہ دے دینا دیعیقی دے دینا اور لگاتار کسی چرچ میں جانا یہی سب کچھ ہے آج کا پیغام یہ ہے یہ سب کچھ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جس اچھی جگہ پر خدا ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے ابلیس ہماری آنکھ بند کر کے ہمیں فریب دے کے تو فریب یہ ہے کہ باقی سب کچھ کرو توبہ مت کرنا سارے کلیسیہ میں جو روحانیت کے جو آج علامات ہیں وہ اپنے آپ سے ظاہر کرو لیکن خدا کی بادسے میں داخل نہ ہو نہ سب کچھ کر لو مسیح کی تعلیم کے جوہے میں اپنی گردن نہ دینا یہ مشکل ہے تمہیں بہت کو چھوڑنا پڑے گا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے اور مسیح کی پیر بھی کرو لیکن سلیم اٹھا کر نہ چلنا ویسے ہی چلتے رہو ویسے ہی چلتے رہو اور اس چلنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ترتیب یہ ہے اگر کوئی میرے پیچھے اسی طرح سے ساری عمر کسی نہ کسی گرجہ گھر عبادت کے لیے جاتے رہیں نہ توبہ کریں نہ خدا کی باشی میں داخل ہو فائدہ کیا ہے اس لیے میں پچھلے کئی ہفتوں سے دعا کرو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ نئے سال پر کوئی نبوتی کلام ہو اور میں نے کل کئی گھنٹے دعا میں گزار رہے خدا کی آواز سننے کے لیے کہ خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور ساری مشکت کے بعد یہ بات خدا نے میرے سامنے رکھی خدا کی بادشاہی اس میں داخل ہونے کی اہمیت کو سمجھنا اور اپنے آپ کو جاننا کہ کیا میں اس میں داخل ہو چکا ہوں بادشاہی کے بیٹوں کی طرح میں جی رہا ہوں جی رہی ہوں یا نہیں یا میں چرش تو ضرور آتا جاتا ہوں مسیحی نام بھی ہے مسیحی کہلاتا بھی ہوں لیکن شاید میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں یا نہ ہو سکوں تو اگر خدا نے ہمارے لئے بادشاہی کا بندوبست نہ کیا ہوتا جیسے اس نے کہا آئے چھوٹے گلے مت ڈائے خدا کو یہ پسند آیا کہ تمہارے لئے ایک بادشاہی مقرر کرے اس بادشاہی میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں اور گلہ چھوٹا ہے کبھی کبھی لوگ اپنے مذہب کی بڑھائی کرتے ہیں مسیحی کریں یا غیر مسیحی کریں اور وہ اداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے مذہب کے ماملے والے اتنے ملین ہو گئے ہمارے مذہب کے ماننے والے اتنے کروڑ ہو گئے ہیں آئندہ سالوں میں اتنے ہو جائیں گے اداد و شمار پر لوگ فخر کر دھوکے میں بائبل بتاتی اسمان کی بادشاہ میں داخل ہونے تھوڑے ہیں کم لوگ ہیں اور یہ گلہ ہے بھی ایک چھوٹا گلہ ہے جس کے لئے بادشاہ تیار کی گئے چھوٹا کیوں ہے یہ نہیں کہ خدا سلیکٹڈ لوگوں کو اس میں شامل کرے گا چھوٹا اس لئے اس میں سب کچھ دنیا کا کر کے اور دنیا کے ساتھ چل کر ہم اس بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے اس بادشاہت کے لئے کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہے آج کے دور ہر دور کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ایک بڑے جال کی طرح انسان کو اپنے میں پھنسا لیتے ہیں ہر دور کے ابلیس کے کچھ ہتکنڈے ہوتے ہیں جو معاشرے پر وہ استعمال کر کے ان کو خدا سے دور رکھتا ہے آج کے دور میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے نئے سال کے دن ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے تا کہ ہم ان میں پھسنا جائیں ہم ان کے فریب میں نہ آ جائیں ابلیس کا یہ وار ہم پر کاری گر نہ ہو میرے ساتھ نکال یہ مطی کی مارفت لکھے گئی ہمارے خدا ونیس مسیح کی انجیل اس کا انیس و باب اور اس کی سولوی آیت سے میں خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں میتھیو چیپٹر نائنٹین کمنسنگ فرام ورس سکسٹین آنوار تو ٹوانٹی فور اور ٹوانٹی فائی انیس سے باب کی سولوی آیت میں لکھا دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اسے کہا ہے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤوں اس نے اسے کہا تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک یہ لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے سکھا کون سے حکموں پر یسو نے کہا یہ کہ خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر جا اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے تجھے اسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمغین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور یسو نے اپنے شگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت من کا آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت من خدا کی بادشاہ میں داخل ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی دنیا میں رپے پیسے کا پیار دولت من بننے کی خواہش اور اس کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرنا کتنے شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ عوضے پر لوگ جیلی ڈگری ہیں لے کے بیٹھے ہوئے اسمبلی تک روپیہ پیسہ ایک بڑا آجال ہے یہ ایک طرف خدا خود مہیا کرتا ہے اور برکت کے طور پر روپیہ پیسہ دیتا اور ہماری ضروریات افراد سے پوری کرتا ہے دوسری طرف روپیہ پیسہ اتنا خطرناک بھی ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اسی کے وجہ سے خدا کی بات روپیہ پیسے کا پیار اور اس پیار کا ثبوت کیا ہے اپنے روپیہ پیسے میں سے کسی کو نہ دینا اپنے روپیہ پیسہ اپنی برکت کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا کیونکہ جس کی کمزوری ہوتی ہے جو روپیہ پیسے کا غلام ہوتا ہے جو روپیہ پیسے کو دولت ہی کو اپنا خدا سمجھتا ہے جس کا اثرار بروسہ اور اثر امید اور تو اککل روپیہ پیسے پر ہی ہوتا ہے تو وہ اشی کو اپنا خدا اور بت بنا کر پوجتا رہتا ہے یہ شخص بھی ہم سے زیادہ روحانی ہوگا جو یسو مسیح سے ملا تھا کہ کوئی شریعت تنگ راستہ بتایا گیا اور تنگ راستہ یہ بتایا گیا کہ اپنا مال اسباب بیج کر غریبوں کو دے تجھ کو اسمان پہ خزانہ ملے گا لکھا غمغین ہو کے چلا گیا کیوں پیار غریب سے نہیں تھا دولت سے تھا پیار خدا کے ساتھ نہیں تھا زیادہ دولت کے ساتھ تھا اور اتنی بڑی پیش کش کو ٹکڑا کر غمغین ہو کر چلا گیا بائبل میں اور خصوصا انہ جھیل میں جب بھی ایک بات دو دفعہ کہی جاتی ہے وہ دو دفعہ کہے جانے کی وجہ سے اس کی اہمیت کو بڑھتی ہے کہ یہ بات کتنی غور طلب ہے کتنا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو پھر یسو نے اپنے شگردوں سے کہا کہ دولت منقاسمان کی بادسائی میں داخل ہونا مشکل ہے یہ ہی کہہ دیتے تو ان کی زبان نے مبارک سے لکھا ہوا ہماری نصیت کے لئے کافی تھا وہ یہ کہہ دیتے کہ دولت منقاسمان کی بادسائی میں داخل ہونا مشکل ہے لیکن اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے ایک مہاورہ تن استعمال ہوا کہ اس میں سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو شخص خدا سے بڑھ کر دولت کو پیار کرتا ہے وہ خدا کی بائش منسلک ہے حرام کی کمائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں رشوت کے ساتھ ہو سکتے ہیں بد دیانتی کے ساتھ ہو سکتے ہیں کسی سے پیسے لے کس کے پیسے واپس نہ کرنا کرز نہ چکانا ٹھیک ہے عیاشی کے ساتھ بھی یہ منسلک ہے آگے ہم بتاؤں گا کس طرح عیاش بھی بات ہے کہ ابتدائی کلیسیہ کے لوگ جب اپنی جائدادیں بیچتے تھے اور بھاری حدیعہ جات خدا کے کام کے لیے لاتے تھے تو وہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھتے تھے جس کا روحانی مطلب یہ ہے یا جس سے روحانی مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ دولت کو دولت ایک نکرانی کی ماند ہو ایک نوکر کی ماند ہو وہ ہمارے پاؤں میں ہو ہم اس سے مغلوب نہ ہو اس کا درست استعمال کریں کبھی بھی نجائز آمدنی اپنے گھر میں مات آنے دو اپنے بچوں کو کبھی حرام کی کمائی مت کھلا یہ برباد کر دے گی آپ کی نسل کو برباد کر دے گی برباد کر دے گی حلال کی کمائی تھوڑے میں گزارہ کیا جائے اپنی ضروریات کو کم کم کیا جائے دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے یہ جو حرس ہوتی ہے چیزوں کی دوسروں کو دیکھ کر اور ایک اور بڑی آج میں تو خود سمجھتا ہوں کہ ہم اندے ہیں اس معاملے میں یہ بڑا ایک فریب ہے اور وہ ہے مٹیریل ازم میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے گھروں میں اتنی چیزیں ہیں جو ہونی نہیں چاہیئے میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا اگر آج ہمیں بٹھا کر ہماری عدالت کرے تو اس بڑی عدالت سے پہلے ہی ہم اسی روح زمین پہی چھاتی پیٹیں گے چیزوں کا پیار ضرورت سے زیادہ کپڑے چیزیں دولت جمع کر کر رکھتے جانا لکھے نا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اور سنجیدگی سے مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھ نے کی ضرورت ہے ہمارے اندر چیزوں کا اور دولت کا پیار کہا تک کہا تک ہے یہ بہت بڑی خود گرزی ہے دو طرح کے بچے بچے جبلت کا میں ذکر کرنے لگا دو طرح کے بچوں کو آپ نے روز مرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا کچھ کھلو نہ ہو وہ کچھ چیز کھا رہے ہوں اور ان کو کہا جائے کہ اپنے دوست کو بھی دے اپنی بہن کو بھی دے یہ میمان آیا ہے اس کو بھی دے بہت کم بچے ہیں جو آپ کے کہنے سے فوراں دے دیں گے اکثریت ایسی ہوگی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے میں کیوں دوں تو وہ روئیں گے اگر آپ اس سے چھین کر دیں گے تو یہ فطرت ہے ہم بھی تو وہیں سے گزریں کبھی ہم بھی بچے تھے وہ سرشت ہمارے ساتھ ساتھ پلتی جا رہی ہے Unwilling to give کیوں ہمیں کچھ ہوتا ہے اندر جب دینا پڑھ کر دینا giving is an act of our expression of loving دینا محبت کا اظہار ہے اور کبھی بھی غلط بری نیت سے کسی کو کچھ نہیں دینا چاہیے اس کا کوئی عجر نہیں اپنی محبت کے اظہار کے طور پر تو خدا منی سمسی نے کہا دولت من کاسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے مشکل یہ نہیں لکھا کہ نام ممکن ہے مشکل ہے کئی سال پہلے اس ونگ میں پاسٹر ہوس ہوا کرتا تھا تو مجھے کسی آدمی نے کسی خادم نے فون کیا کہ ہمارے ایک مشنری ہے میان بیوی تو وہ انڈیا آ رہے ہیں تو ہم نے آپ اس کو ایڈریس دیا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپ نے رکھنا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ آئیں ضرور آئیں یہاں گھر ہوتا تھا تو ایک میان بیوی آگئے اتنا سا ان کے پاس بقس تھا امریکن تھے میان بیوی چھوٹا سا ٹیچی کیس جیسا تھا اس میں کوئی ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک مچھردانی اور ایک دری وہ ہمارے گھر آگئے تو پہلے تو ہم دیکھ کہ احران ہوئے کہ یہ امریکن ہے تو یہ اتنا سا سوڑ قصہ لے کے آگئے ہیں اور مچھردانی رات کو کھول لی ہم نے کہا سونا ہے تو ہم نے ان کو پوچھے ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی وہ جو آدمی تھے وہ امریکہ میں ناسا میں وہ کسی بہت بڑے عدے پہ تھے وہ آدمی اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا خدمت کے لئے بولایا تو بڑا امیر آدمی تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سارا روپیہ پیسہ جو بھی اس کے جمع پونجی تھی اس نے مشنری کام کے لئے دے دی انڈیا کا ٹکٹ لے کر اور دو دو جھوڑے کپڑے لے کر تو وہ میان بیوی ہمارے پاس ادھر آگئے ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہوتا تھا تو ہم نے اپنا بیڈروم خالی کرکن کو دے دی آپ ادھر لیٹ جائیں تو ہم کسی جگہ گدہ یا دری نیچے ڈال کے تو لیٹ گئے تو وہ عورت جو تھی وہ لٹرلی رو پڑی اس نے کہا کہ ہم نے تو ایک خاکساری کی زندگی شروع کی ہے اور آپ نے ہمیں بادشاہوں کی طرح اپنا بیڈروم دے دی ہے تو آپ نے ہمیں وہاں سلایا تو ہم نے اسی تناظر میں ان کی گوہی سنی پھر ہم نے کہا آپ کے بچے کئے ہیں آپ دونے کب سے آپ کی شادی ہوئی بچوں کو کہا چھوڑ آئے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہم نے کہ اچھا ہم نے کہ شاید خدا نے ان کو اولاد نہیں دی ہوئی انہوں نے کہ ہم نے بچے اس لئے نہیں پیدا کی کہ ہم بچوں کے جھنجٹ میں پڑھ کر تو ہم اپنی خدمت میں رکاوٹ نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ ہم ازاد رہ کر تو خدا ان کی خدمت کریں تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جہان میں جس میں خاص طور پر رومن کا اطلق چرس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہائیلی ایجوکیٹر ہائیلی رچ بڑے بڑے امیر خاندانوں کے چشم چراغ جو تھے انہوں نے اپنی ساری جائدہ دیں خدا کے کام پر لگا کے تو فادر بن گئے صدو بن گئے مناد بن گئے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لکھا کہ دولت مند کا خدا کی بادثیہ میں داخل ہونا ناممکن ہے مشکل ہے تو ایسے بھی خدا کے بندے بندیاں ہیں جو ثابت کرتے ہیں دنیا میں کہ ہمیں خدا سے پیار ہے ہمیں دولت سے پیار نہیں ہے آلیے مجھے اور آپ کو بھی ثابت کرنا میں ایک دفعہ ایک ٹریننگ کر رہا تھا سنگاپور میں اور میں حران ہوا ایک بڑے بزنس مین کے بارے میں سن کر کہ وہ اپنی آمدنی کا نوے فیصد دعیقی کے طور پر تو پوری دعیقی نہیں دیتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے جو اتنی بڑی ملٹی نیشنل کامپنی کا مالک ہے نوے فیصد خدا کے کام کے لئے جاتا ہے میں پہلی دفعہ سنا رہا کہ ایسی بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں جو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے نہیں لوگ ہیں ہم اس کی تعلیمات پر ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ماضی کے دور سے بھی دولت کے حوالے سے یہ خطرناک خطرناک دور ہے جس میں کلیسی آئیں جس میں ایماندار اور جس میں خادم پیسے سے مغلوب ہو کے سچ نہیں بولیں گے پیسے کی خطر خدا کا کام پر بات کر دیں گے پیٹ کی خطر چرچ میں پھوڑ دلوا دیں گے تو بہت متانت ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بولا گئے ہیں اسبان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے اور ہر وہ چیز جو ہمیں داخل ہونے سے روکتی ہے پیچھے کھینچتی ہے یا ہمیں نا اہل قرار دلواتی ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے دولت کا پیار کیوں آج جس دنیا میں جھی رہے ہیں اس کی جو عیاشی ہے اس کی جو رنگ رلیاں ہیں یہ پیسے کے بغیر وہ وہ ہم پوری نہیں کر سکتے اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہر جگہ پیسہ چاہیے ہر جگہ پیسہ چاہیے تو اس لئے بہنو بھائیو خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دولت کے فریم سے بچنا ہے کبھی بھی ہمارا فوکس خدا سے ہٹ کر روپے پیسے اور چیزوں کی طرف نہ چلا جائے ہم اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کریں پیسہ آپ کے پیچھے چل کر آئے گا خدا ہمیں متاج نہیں رہنے دے گا وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق مسیح میں ہماری کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے سو دولت دولت کے فریب سے بچنا ہے یہ دولت کا فریب ہی ہے جو اس بیج کی ماند ہے جو کہاں پر گرا تھا جھاڑیوں میں گرا تھا آسمان کی بادشاہی ٹھیک ہے ایسا بیج جو جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے وہ اگا ضرور لیکن جھاڑیوں نے اس کو کیا کر دیا دبا دیا بڑھنے نے دیا کتنے مسیحی ہیں جو چرچس میں بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس سال سے عبادت کے لیے آ رہے ہوں گے نہ کو خدا کی خدمت نہ کو کردار میں پختگی نہ باطنی انسانیت میں زور آور نہ کو اچھی جلالی گواہی اس لیے کہ جھاڑیاں بڑھ کر جس میں دنیا کی چیزوں کی فکر اور دولت کا فریب یہ شامل ہے جو اس بیچ کو بڑھنے نہیں دیتا ہے کئی طرح کے حیران کن کام حیران کن فیصلے انسان کرتا ہے اور اپنے آپ کو اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کو بھی ترہ ترہ کے غموں سے چھلنی کر دیتا ہے صرف پیسے کے لیے پیسہ آئے گا پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر گھر میں دھیروں خوشیاں آ جائیں گی یہ نہیں معلوم کہ آنسو آئیں گے فکر آئے گی اور اس طرح سے ہم فریب میں آ کر تو ہم پشتائیں گے کہ میں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس غلطی سے بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کرنٹس کی کلیسیہ کو خط لکھتے ہوئے چھٹے باپ کی نومی اور دسویں آیات میں گیارہ باتوں کا پولو اس ذکر کر رہا ہے اور اس آئینے میں ہمیں بھی اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت میں وقت بچانے حوالہ نہیں پڑوں گا چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ گیارہ بارہ چیزیں ہمارے لکھے فریب نہ کھاؤ بدکار خدا کی بادشہ کی بارش نہیں ہوں نہ حرام کار ہوں گے نہ بود پرست ہوں نہ زنہ کار ہوں نہ عیاش ہوں نہ لانڈے باز ہوں نہ چور ہوں نہ لالچی ہوں نہ شرب ہوں گے نہ گالیاں بکنے والے ہوں نہ ظالم ہوں گے اب یہ جو گیارہ گناہ لکھے ہیں جن کے بارے میں لیکن یہ نہیں داخل ہو سکتے خدا کی باز اور میں نہیں کہہ رہا بائبل میں لکھا اس میں ممکن ہے کہ ہم حرام کار نہ ہوں ممکن ہے کہ ہم رومیوں اور کرنٹھیوں اور ینانیوں کی طرح ہم کسی بت کی پوجہ نہ کر رہے ہوں شیطان بھی جانتا ہے کہ کون سا گناہ اس سے کروایا جائے یہ پیچھے ہر جگہ یہ گناہ نہیں کرے گا کہ اس کو پتہ کہ میں اسمان کی بادشای کا وارث نہیں رہوں گا تو وہ فرق گناہ لے کر فن ازمائش لے کر آئے مثلا ایاشی جو ہے ممکن ہے شیطان کو معلوم ہے ممکن ہے کہ یہ ایاشی کو گناہ سمجھ ہی خدا کی بادشای میں چور نہیں ہوں گے کسی طرح کے بھی چوری کسی طرح کے بھی چوری خدا کی بادشای پھر شیطان کو پتہ کہ آج کا مسیح لالج کو تھوڑی یہ گناہ سمجھتا یہ تو سمجھتا میں کون سی خون ریزی کی ہے میں نے کون سی کسی چیز چرا رہی ہے میں کون سی آرام کار کی ہے میں کون سا کو جھگڑتا ہوں لالج دوسروں کی چیزوں کا لالج دوسروں کی حیثیت کا لالج اور کسی دوسرے کے جسم کا لالج سو فریب نہ کھاؤ بدکار حرام کار بود پرس زناکار ایاش لونڈے باز نہ چوڑ نہ لالچ نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے اور پھر اکثر تو لوگ ظلم کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا ظالم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں اور یہ ظلم خدا کے گھر میں ہو رہا ہو خدا پرستوں کے گھر میں ہو رہا ہو تو بہت ہی شرم کی بات ہے خدا کی توہی ایک دفعہ سسریلس نے مجھے بتایا کہہ لگی میں پنجاب میں کسی جگہ عبادت کروا رہی تھی مجھے کسی نے اپنے گھر میں شام کو کھانے پر بلایا تو میں نے ان کو کہا بھائی جی میں شام کو کھانا نہیں کھاتی بہت شکری آپ نے مجھے دعوی دی کہنے لگے نہیں ہماری بڑی خواہش ہے بھلے آپ تھوڑا سا کھائیں آپ ضرور آئیں اس نے کہا میں نے پھر کہا میں دھپیر کو کھاتا ہوں تھوڑا سا کھانا نہیں کھاتی مجبور کرنے سے کہنے لگی میں چلی گئی کہنے لگی پہلے تو جو سالن بنایا ہوا تھا تو اس کے گھر بلا دی تو کہنے لگے کہ آپ کھانا بھینجی کے در ہے یعنی آپ کی بیوی کے در ہے کہنے لگے اس کی طبیعت خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو کھانا کھلا ہوں گا سسٹیلس نے کہ کسی چرچ کے میمبر نے آکے میرے کان میں کہ کہ یہ ایلڈر اتنا ظالم اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو بستر پہ پڑی ہوئی ہے کیسے کیسے ڈرامے ہیں جو چرچز کے اندر ہوتے میں کہتا ہوں کہ خدا کا سامنا ایسی انسان کیسے کہ سرائلس نے کہ اتنا میرا دل نہ کر میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ چرچ میں کیا ہے گھر میں کیا ہے کیونکہ ابلیس کو پتا ہے کہ یہ ظلم کو کوئی گناہ نہیں سمجھ دے ظالم خدا کی بادشاہ کا پارس نہ ہوگا اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسم کے کام بتائے گئے تھے گلتیوں اس کے چھٹے بات کی انیس آیت سے شروع کر کے غالباً کو انیس قسم کے گناہ بتائے گئے ہیں جن کے اندر ہوں وہ خدا کی بادشی میں نہیں جائیں گے اور وہ کیا وہ لکھا ہے حرام کار ناپاک شہوت پرستی کرنے والے جادو گر جادو گروں کے پاس جانے والے عداوتیں رکھنے والے جگڑا کرنے والے حسد رکھنے والے غصہ کرنے والے تفر کے جدائیاں پیدا کرنے والے جھوٹی تعلیمات جنہیں بدتیں کہتے ہیں بدتی گروہوں میں شامل ہو کر خدا کی بادشی میں داخل ہونے امید رکھنے والے اور پھر نشاباز پھر بغض رکھنے والے پھر ناچ رنگ ڈانس پارٹیاں فلمیں لکھا ہے اور اور ان کی ماند جو موڈرن طریقے ہیں آج دنیا کے ان کو پسند کرنے والے وہ خدا کی بادشی میں داخل نہیں آئیں ابھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا وہاں پر بھی سادہ الفاظ میں تنبی اور یاد آنی ہے جو مجھ سے آئے خداون آئے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشی میں داخل نہیں ہوگا وہ ہی ہوگا جو میری میرے اسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے خدا کی مرضی پر چلنا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا سب کچھ تو اسی میں ہے مسیح کی کامیاب خدمت کا تو انحصار بھی اسی بات پر تھا کہ بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی پوری کرے بلکہ اس لیے آیا کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم خدا کی مرضی پر چلیں تو کتنا ضروری ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہم اس بات کو جانچتے ہوئے زندگی بسر کریں کیا میں کوئی سفر خدا کی مرضی سے کر رہا ہوں میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کیا یہ خدا کی مرضی کی محفق ہوگا کیا میرا جو پیشہ میں اختیار کرنا چاہتا ہوں کیا خدا کی مرضی اس میں ہوگی میں شہر یا فلا ملک میں جانا چاہتا ہوں کیا یہ خدا کی مرضی ہے میں فلا شخص کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں کس تک یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے چھوٹی بات ہے معنی بہت گہرے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا اور میں ہج آپ کو یاد دلاؤ کہ جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے لوگ اچھی سے اچھی آیات ڈھون کر ان کی قبر پر لکھواتے ہیں کئی تو پہلے بتا جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو یہ لکھواتے اور کئی پھر کو اچھی سی آئے چون کے تو ان کی قبر پر لکھواتے میں کہتا ہوں کہ کسی مرنے والے شخص کی قبر پر اگر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا من کی مرضی کے تابعہ رہ کے سو گیا بہت بڑی بات ہے اس دنیا میں اپنی پشاک کی حفاظت کرنا دنیا داری کے چھینٹے اپنے اوپر نام پڑھنے دینا اپنا دامن بچا کر رکھنا کسی بات میں خدا کی مرضی سے بہر نہ چلے جانا اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھلنا اور یہ تہیہ کر کے زندگی بسر کرنا اسمان اور زمین ٹل جائیں کتنا بھی مجھے نقصان کیوں نہ ہو جائے سارا جہان میرا دشمن کیوں نہ ہو جائے میں کوئی کام ہم خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گی نہیں کروں گا اور جب ہم مریں اور ہماری قبروں پہ یہ ایک ہی جملہ لکھا ہو فلان شخص آج خدا من کی مرضی کے تابعہ رہ کے سو گیا یا خدا من کے رام میں داخل ہو گیا تو یہ کتنی کتنی بڑی بہت ہے اور یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں خدا من یسو مسیح کی زندگی کے نمونے سے انہوں نے کہا بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا بیٹا اس لیے نہیں آیا اپنی مرضی پوری کرے اس لیے آیا کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرے اگر آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں چراغوں کی معنی دکھائی دیں ہر مسیحی ہر مسیحی جہاں پر بھی ہے اگر وہ خدا من کی مرضی کے مطابق اپنا جیون ڈھالتا جاتا ہے کلام کے مطابق جینے کی صحیح کرتا ہے کوشش کرتا ہے جامف شانی کرتا ہے اور وہ چل کر دکھاتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر دکھاتا ہے اس ملک میں رہ کر اس معاشرے میں رہ کر وہ چراغوں کی معنی دکھائی دے سکتا ہے وہ پہاڑ پر بسے شہر کی معنی دور سے منفرد شخص کے طور پر منفرد خاندان کے طور پر نظر آئے گا کہ اس دنیا میں دیکھئے آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر سے روشنی نکلتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے اوپر عالم بالا کا آفتاب تلو ہوا جس نے ان کو منور کیا جس کو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا تو لہٰذا جب ہمارا بلائے جانے کا مسیحی ایمان کو قبول کرنے کا مسیح کا اس دنیا میں آ کر دکھ سہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتوں کو جلال میں داخل کرے بہتوں کو اسمان کی بادشاہی میں داخل کرے جو توبہ کرنے سے انسان داخل ہو سکتا ہے تو اگر ہم اسی میں داخل نہ ہو سکے تو ہمارا سب کچھ جو ایک مذہبی شخص دنیا میں رہ کر کرتے ہے بھلے وہ فقیہوں اور فریسیوں ہی کی طرح کرے وہ کس کام ہوگا اس لئے تو اس لئے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی بھی واقفیت نہ تھی آئے بدکارو مسیح کے الفاظ میں وہ بدکار ہیں لیکن وہ کس چیز کے امید وار ہیں کہ ہم بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں ہم بھی مسیح کے اسمان پر سے ظاہر ہونے کے منتظر اور مشتاق ہیں لیکن تفریق ہوگی تفریق ہوگی اور اسمان کی باد سے اتنی تماثیل اتنی تعلیم خدا نے دی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جیس لئے کہ اسمان کی بادشاہی اس کھیت میں چھپے خزانے کی ماند ہے جس کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا اسمان کی بادشاہی اس کھیت میں چھپے خزانے کی ماند ہے آج مسیحی زندگی اور خدمت کا میار بہت گر گیا دنیا نے اس کو آسان راستہ تلاش کر لیا ہے جو فائدہ ہو یہ فائدے کی زندگی تھوڑی ہے یہ تو بیچ کر اپنی چیزیں بیچ کر اپنا مستقبل خدا کے سپرد کر کے اس خزانے کو حاصل کر لینا اسمان کی بات سے اس خیت میں چھپے خزانے کی ماند ہے جس کو کسی نے پتا چل گیا کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے خزانہ ہے اس نے جو کچھ اس کا تھا سب اس نے بیچ ڈالا میں تو مشورہ دوں گا تمام مسیحوں کو اور خاص طور پر جو لوگ خدمت کرنے کے شقین ہیں اور آج تک خدا ان کے لئے کیا چھوڑا ہے میں نے کسی دنیا میں خدا کے بندے کو پھل دار خدمت کرتے بھی نہیں دیکھا جس نے کبھی کچھ چھوڑا ہی نہیں کچھ بھی جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے کوئی کسی طرح سے کوئی مفاد کوئی کسی طرح سے نقصان نہ ہو پھر ٹھیک ہے یہ مسی زندگی خدمت ہو رہی ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے شگردیت کا تقاضہ اور لاغت ہی ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جن کو نوکری اور پیسہ اور بھاری تنخوا خدا کے خدمت نہیں کرنے کیوں بڑی قیمت ہے چھوٹی ہوتی تو چکالت ہے لیکن آفرین ہے ایسے بزرگوں اور تاریخ میں ایسے مشیوں کے جنہیں نے مسال قائم کر دیا یہ گواہوں کا بڑا بادل ہے جو ہمیں گھرے ہوئے ہے جنہیں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر خدا کا بندہ پیسے سے مغلوب نہیں ہو سکتا ایسے بھی جیدار دلیر مخلص خالص خدا کے بندے بندیاں ہیں جو ہر چیز خدا کے مذہبے پر سوختنی قربانی کے طور پر جلنے کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر لکھا ہے اسمان کی بات سے اس صداغر کی معند ہے جو امدہ امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اس ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا سب بیچ دیا اور اسے مول لے لیا ہمیں سوال کرنے میں نے کیا بیچ ہے میں نے کیا قیمت ہے جو قیمت اس نے چکائی ہے ہمارا قیمت چکانا تو اس کا متبادل نہیں ہے ایسا کہنے سے کرنے سے ہم مسیح کے سلیب کے دکھوں کا اور قیمت کا متبادل تو نہیں پیش کر رہے لیکن یہ اس کی تعلیم ہے جو کوئی اپنا سب کچھ ترق نہ کرے وہ میرا شگرد کہلانے کے لائق نہیں تو آسمان کی بات جس میں داخل خداون ہمیں کرنا چاہتا ہے اس میں داخل ہونے کے لئے اس میں داخل ہونے کے لئے کبھی کبھی اس بڑے خزانے کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پیاری چیزوں سے دست بردار ہونے کی ضرورت ہے کبھی کبھی اپنے دل کے اندر کے ازہاق کے اوپر چھوڑی چلانے کے لئے تیاری کی ضرورت ہے جو انسان اپنی زندگی میں جہاں بھی خدا اس سے ازہاق کا تقاضہ کرتا ہے تو وہ نہیں دیتا دریغ کر جاتا ہے وہ ابراہام جیسا اماندار بن ہی نہیں سکتا ہے وہ برکت کا حامل ہو ہی نہیں سکتا ہے ابراہام سے کہا گیا چونکہ تُو نے اپنے بیٹے سے دریغ نہ کیا اس لئے میں نے بھی قسم گئی ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اگر ہمیں اچھے گھروں کا ہم نے دریغ کرنا ہے ہم نے اور چیزوں کو دیکھ جانا کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو پھر ہم دعوے بھی تو نہ نہ کریں چھوڑ دیں چھپ کر کے چلتے رہے خدا ان کے پیچھے جہاں تک ہم چل سکتے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے جو خدا کے ٹھرائے ہوئے پیرامیٹرز ہیں انہوں نے فرض ہے اور پھر یہاں دہانی کے لئے آسمان کی بات سے اس بڑے جال کی معند ہے اور جال کلیسیہ کی ایک تصویر ہے آسمان کی بات سے ایک بڑے جال کی معند ہے جو بڑی کلیسیہ کی ایک تصویر ہے جو دریاء میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھی پھیک دیں لکھے دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا چرس کی بھی چھانٹی ہوگی ایک بڑا جال ہے ہم سارے مچھلیوں سے نہیں روک سکتا یہ خدا کا گھر ہے غیر قوم بھی آ سکتی چانٹی اوپر ہوگی دنیا کے آخر میں خدا شریروں اور آستوازوں کو کیا کرے گا جدا کرے کتنی تماثیل خدا کی بادشاہ کے بارے میں بتا کر خدا من یسو مسی نے خدا کی بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کوئی اس بات کو سمجھے کہ توبہ ایک وقت کا اٹھایا ہوا قدم نہیں ہے شروع شروع میں نجات کے وقت ہم بنیادی طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کو قبول کر مافی یا بکشش مل جاتی ہے اس کے بعد ہم خدا کی رائے اختیار کر کے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم لالچ میں گرفتار ہو جائیں گے کبھی ہم چھوڑی کر بیٹھیں گے کبھی ہم شہوانی جذبات کی گرفت میں آ جائیں گے کبھی ہم خدا سے بڑھ کر کسی انسان یا چیز کو پوچھتے رہیں گے ہم بد پرستی کے مرت کے ہو جائیں گے اور میں تو یہاں تک امانداروں کو جانتا ہوں جو چرس کے لوگ کسی کو جادوگروں سے متعرف کرواتے ہیں تویز لینے کے لئے میں نے کئی پکڑے ہیں ایسے لوگ جو چرس کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ہم آپ کو فلان جگہ لے کے جاتے ہیں ان کی دعا میں کچھ نہیں آ وہ آپ کو بتا دیں گے انہوں نے کہا جانا خدا کی بادشاہ صاف لکھا ہے جادوگر خدا کی بادشاہ کے وارث نہیں ہوئی پھر جن کی زبان جن کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے گالی گلوچ کلام میں لکھا ہے گالی بکنے والے گالی بکنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث نہیں ہوں گے تو یہ وہ گناہ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد جب ہم رزاست بازی کی سڑک پہ ازمائش عبلی سامنے لے کر آتا ہے اس میں گر جانا یا خطا کرنا چلتے چلتے بغیر غیر ارادی گناہ کر بیٹھنا اور اس راستے پہ چلتے 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 ہم نا اہل قرار پاتے ہیں خدا کی پادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اسی لیے کرنطس کی کلیسیہ کو خط لکھتے وے بزرگ پالوس حصول نے کہا تھا اپنے آپ کو جانچو کے ایمان پر ہو یا نہیں یعنی کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو یا نہیں کلیسیہ کے اندر ہر وہ خدا کا بندہ اور بندی کامیاب ہے جو یاد کر کے دل لگا کر اور احتیاط کر کے خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اگر ہم باقی سب کچھ کرتے ہیں کلام کی دفعہ ہم پر لگ جاتی ہے کلام میں ہم قصور وار ٹھہرتے ہیں مجرم ٹھہرتے ہیں تو اچھا کلام سننے کا اچھی رفاقت میں رہنے کا کیا فائدہ وہ تو الٹا نقصان ہے نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ بیٹا اس لئے نہیں آیا کہ دنیا کو مجرم ٹھرائے بلکہ اس لئے آیا ہے کہ ان کو نجات دے ایک ہے جو ان کو مجرم ٹھرائے گا وہ کیا وہ ہی کلام جو میں نے کیا آخری دن وہ ہی مجرم ٹھرائے گا سنتے ضرور تھے عمل کوئی نہیں کیا اسی نقطہ نظر سے اسی نقطہ نظر سے یہ کہا گیا جو مجھ سے آئے خداون آئے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک اسمان کی بدشہی میں داخل نہ ہوگا وہی ہوگا جو میرے اسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے آج کا دن ہمارے لئے اس لئے خوش آئند ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں آتش بازی کے ذریعے سے ڈانس پارٹیز کے ذریعے سے عبادات کرنے کے ذریعے سے حمد و سنا کرنے کے ذریعے سے دعوتیں کرنے تحائف کا تباہ کرنے کے ذریعے سے لوگ نئے سال میں داخل ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں یہ سال پھر بھی آ جائے گا دو ہزار بیس بھی خدا نے چاہا تمہاری زندگی میں اس میں بھی ہم داخل ہو جائیں گے اصل بات کیا ہے خدا کی بادشاہ میں بھی داخل ہوں گے کہ نہیں اگر دو ہزار انیس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو خدا آ جائے جس کا ہمیں نہیں معلوم خدا سال دو ہزار پچیس تک بھی نہ آئے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اگر تو سبر کر لیا جائے اگر دو ہزار انیس میں وہ آ جائے ہم کہا ہوں گے لکھا میں اس وقت انہیں کہہ دوں گا ہے بدکار ہو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ میری کبھی تم سے واقع نہیں وہ کہیں گے ہم چرچاتے رہے ہیں چندہ ہم دے ترے شاعر بانی ہم بانت ترے اس میں ہم شریک ہوتے آج آپ کہہ رہے ہیں یہی صورت ہو نہیں اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان تمام پیاروں کی طرح جو اہدا دو ہزار اٹھارہ میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور خدا میں سو چکے ہیں اگر دو ہزار انیس میں ہماری ہمارا بھی بلاوہ آگیا ہم اس دنیا میں زندہ نہ رہے تو پھر کی آئے گا کہاں جانا ہے اس لیے بہین و بھائی جہاں ہمیں خوشی ہے جہاں ہم شکر گزار ہیں اور رات کو ہم نے شکر گزاری کی عبادت یہاں پر کی ہے کہ اس پاک خدا کی مدد سے ہم نئے سال ہماری موت کا پرونہ آگیا تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو یہ اہم بات ہے اور توبہ کیے بغیر یہ خام خیالی ہوگی یہ غلط فہمی ہوگی یہ ایک فریب ہوگا کہ ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر زندگیاں بسر کرتے جا رہے ہوں اور ساتھ ہم اس بات کے بھی امیدوار ہوں کہ ہم بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اڑھ کر خدا ان کا استقبال کریں اس کے لیے دو ہفتے پہلے بھی خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا تھا کہ ہم ہر اس بوجھ کو اور گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا درپیش ہے اگر کوئی ایسی باتیں ہماری زندگی میں ہیں اس سے پیش ترکیہ مشاہربانی میں شریک ہوں جو خدا کا روح ہمارے قائل کرتا ہے کہ یہ بات تیری زندگی میں درست نہیں ہے جس سے تجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے چھٹکارے کی ضرورت ہے باز آنے کی ضرورت ہے پیچھے ہٹ جانے کی ضرورت ہے اپنے رویے اپنے فیصلے پر نظر سانی اپنے اٹھائے گئے قدم اور چناؤں پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اگر چار پیسے یا اگر کوئی انسان ہمیں خدا کی باد سائی سے بار رکھے گا رکھ سکتا ہے خدا کو اول درجہ دینا اس کو اپنے دلوں میں مقدم جاننا چلے ہم کسی ترقی آفتہ ملک میں نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں جنہوں نے یہ ملک دیکھے ان کو پتہ کہ وہ بہشت نہیں ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کوئی کسی ترقی آفتہ ملک چلے جائے وہ بہشت میں چلا جائے گا وہاں کا دوزق وہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے کیوں دو دفعہ یہ کہا گیا عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو دوسری دفعہ کہا گیا عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو تلاش میں رہو خیال میں رہو جہاں مسیح موجود اور باپ کے دینے آت بیٹھ کیوں یہ کہا گیا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی اگر ہمارا مال آسمان پر ہے تو ہمارا دل دماغ ہماری سوچ ہمارے خواب ہمارے دھیان ہماری پلاننگ ہماری منصوبہ بندی ہمارا جینا خدا کی بادشاہت کیلئے ہوگا کیونکہ ہمارا ہمارا تو اس دنیا میں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے ہم تو اپنے اسمانی گھر سے ملبس ہونے کے خواہ ہیں تو آج نئے سال میں داخل ہونے کی خوشیوں کے ساتھ شکر گزاری کیجئے اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں اور آپ کو روح لکھ صاحب کے دل میں گواہی دیتا ہے کہ تو بھی جب خدا آئے گا تو بھی اس کی بادشاہی میں داخل ہوگی لیکن اگر ہمیں یا ہم میں سے بہتوں کو خدا کا روح یہ کہتا ہے کہ تُو نے سن رہے تو ہمیں ان گناہوں سے چھوٹنے کی ضرورت ہے